موسیقی ہوم شانتی آج چار فروری دو ہزار چوبیس کا اب یک تیسارہ سنیں گے اور اب یک تیسارہ کا ہیڈنگ ہے اس مہنے کا سار ہے مدھورتہ کا گنہ دھارن کر مدھوشودن کا نام بالا کرو مدھورتہ کے گنہوں کو دھارن کر کے مدھوشودن کا نام بالا کرو مدھوشودن ارثات مدھو کا اتھا شاگر بابا شب بابا ہے ان کا نام ہمیں بالا کرنا ہے میٹھے باباز کہتے ہیں شوری پریوار میں آئے ہی ہر آتما میں کوئی نہ کوئی ویسیستہ آوش्य ہوتی ہے اپنی ویسیستہ کو جان کر انہیں بابا کہتے ہیں کارے میں لگاؤ مدھورتہ کا گنہ سنہ کا گنہ جو بھی شویم میں ہے اسے کارے میں لگاؤ تو دوسرے سب گن سوتا ہی آ جائیں گے یہ سب سے مکھے بات ہے بھگوان کے بچوں میں کوئی نہ کوئی گنہ آوش्य ہوتا ہے خاص کر کے جو بھی بابا کے بچے آئے ہیں شوری پریوار میں آئے ہیں براہون پریوار میں آئے ہیں کوئی نہ کوئی اس آتما میں ویسیستہ آوش ہے یدی اس ویسیستہوں کو ہم جانتے ہیں اور اسے بابا کے کارے میں شوری کارے میں لگاتے ہیں تو وہ ویسیستہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور جتنا ویسیستہ کو آپ لگاتے ہیں اتنا ویسیستہ آتما بن جاتے ہیں جتنا ویسیستہ شویم میں دھارن کرتے ہیں دوسروں کو ویسیستہ آتما بنانے میں سمیں لگاتے ہیں سیوا کرتے ہیں تو آپ اور ادھیک ویسیستہ سمپن بنتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے درد سنکل پابش کرنا اور بابا کیا بتا ہے شویم کی ویسیستہوں کو جانو پشانو اور اسے کارے میں لگاؤ کوئی بھی ویسیستہ چھوٹی سے ویسیستہ ہے چھوٹی چھوٹی ویسیستہ بڑی سے بڑی ویسیستہ ہو چاہے وہ صفائی سے لے کر کے برمہ بھوک بنانے سے لے کر کے کوئی بھی پورا مادی کا بھی پلاننگ یا کوئی ایسا ویسیستہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میں ہے اسے بابا کی سیواوں میں آوشے لگانا چاہیے جتنا آپ لگائیں گے اتنا آپ ویسیستہ بنتے چلے جائیں گے اس لئے ہر ایک بی کے بھائی بھانوں کو یا جو بھی بابا کے بچے ہیں جو بابا پشانے ہیں انہیں آوشے اپنی ویسیستہ کو شیب بابا کی سیوا میں لگانا چاہیے تو بابا کیا سمجھا رہے ہیں کہ جان کر کے اسے کاری میں لگاؤ تو مدھورتہ کا گن سنے کا گن جو بھی سویم میں ہے اسے کاری میں لگاؤ مدھورتہ کا گن وہ سنے کا گن بابا کہتے ہیں یہ بھی گن ہے نا مدھورتہ کا گن سنے کا گن ہر ایک سے بہت سنے اور پیار سے باتی کرنا سنے کا ملن سنے کا راس بابا کہتے ہیں تو شیب بابا کہتے ہیں جتنا اسے کاری میں لگائیں گے اتنا یہ سارے گن بڑھتے چلے جائیں گے تو دوسرے سب گن سہجی آ جائیں گے جیسے لوہا پارس سے لگ کر کے پارس بن جاتا ہے ویسے آپ کا سنگ کڑوے کو بھی مٹھا بنا دے ایسے ہی آپ برامن بچوں کا سنگ مٹھا بنا دے کڑوے کو بھی مٹھا بنا دے ایسا ہمیں تبر پرشارت کرنا ہے جیسے لوہا پارس کو بھی پارس سے لگ کر کے پارس بن جاتا ہے لوہا پارس سے لگ کر کے پارس بن جاتا ہے ویسے آپ کا سنگ کڑوے کو بھی مٹھا بنا دے ایسا ہمیں سرسٹ جیون اپنا بنانا ہے جن کی بھی سمپرک میں اسے کچھ نہ کچھ پرابتی کا نوہتی کرانا ہے اور کچھ نہ کچھ ان آتماوں میں وشیستہ بھرنا ہے گھڑوں کو بھرنا ہے ایسا ہمیں تبر پرشارت اوشی شنگم یکپر کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ہی سمیں ہمیں بابا دیئے ہیں پھر سمیں تو آج کا سومان کیا ہوگا میں برہمن آتما بہت سارے سومان آپ لے سکتے سارا دن مننچنتن کر کے یوگا بھیاز بھی کر سکتے ہیں اس آج کے عبیقت ہی سارے سے میں برہمن آتما سویم میں وشیستہ بھر کر کے شروع کو وشیست آتما بنانے والی مدورتہ کی گنوں سے سمپن برہمن آتما ہو